اور یہ میں نے دیکھا حضور مفتی آزمی ہند کا معاملہ کہ جو ان کی خدمت میں آتا کچھ نہ کچھ وفید لے کر کے جاتا اور کچھ نہ کچھ اچھی بات لے کر کے جاتا اور جن پر زیادہ صحبت کا اثر ہوا ان کی دنیا سے تبر گئی آخرت تبر گئی اور کتنے لوگوں کو تو میں نے ایسے دیکھا اور یہ میں نے سنا کہ حضور کا بسال ہوا سبحان اللہ تو انہوں نے کہا کہ ہم زندگی میں جو ہے ہم نے ان کو نہیں پہچانا لیکن ان کی بسال کا معاملہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کے پرتو تھے خیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں رہوں تو تمہارے لیے بہتر ہوں دنیا سے چلا جاؤں تو تمہارے لیے بہتر ہوں وہ پرتو جو ہے مفتی آزم پر تھا کہ دنیا سے گئے تو دین کی برہان بن کر کے گئے کتنے لوگوں کو جب برے تھے ان کو اچھا کر گئے تو اگر یاد منانا ہے تو ان کی یاد منانے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے مسلک پر آپ سختی سے قائم رہیں مسلکِ اعلی حضرت پر سختی سے قائم رہیں اور مسلکِ اعلی حضرت پر کون قائم ہے کون نہیں قائم ہے میں کہتا ہوں کہ سب کو چیک کرو مجھے بھی چیک کرو اس چیت پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی چیک کرو اور ہر شخص کو مسلکِ اعلی حضرت کی بنیاد پر چیک کرو اور مسلکِ اعلی حضرت عظیم البرکت فادر بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس کو پاؤ اس کے پیچھے چاہے یہ ہے مفتی آدم کا پیغاد اور مفتی آدم مسلکِ اعلی حضرت پر جو ذرا سا منحرف ہو اس سے اپنے آپ کو پچھا تو یہ ہے ان کی یاد منانے کا اثر فائدہ ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے میں کوئی لازم ہم دیکھا ہم دیکھا ہے